بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ الرحیم اور یہ شریف کی ایک دعا ہے بہت مشہور دعا ہے یہ دعا مگی ہے اللہم آئین قلوبنا و نواسینا و جوالحنا بیدک لم تملکنا منہا شئیہ و اذا فعلت ذالک بنا فکونا تولینا وحدینا علیہ سوائی سبیل یہ دعا ہے مشہور دعا ہے اس دعا میں ایک بات تو یہ ہی کہی ہے کہ ہماری دل ہمارے سارے آزاز وارے کہ اللہ تیرے قبضے میں ہے کسی کے قبضے میں نہیں ہے کسی کے قبضے میں نہیں ہے بلکہ تیرے قبضے میں ہے ہمارے اپنے قبضے میں بھی نہیں ہے آدمی کا دل آدمی کے قبضے میں نہیں ہے اس لئے دل کے لئے دعا مگی ہے یا مقلب القلوب سبیت قلبی اللہ دینے تو آدمی کے آزاز وارے یہ اللہ کے قبضے میں ہے اللہ کی ملکی ہے تو جب یہ دعا مگی ہے تو اس دعا میں یہ مانگا گیا ہے کہ جب یہ سب جاتے ہیں ہمارے قبضے میں تو ہے نہیں تیرے قبضے میں ہے تو ان آزاز کے بارے میں ان صلاحیتوں کے بارے میں آپ ہمارے مددگار بن جائیے آنکھوں کی صلاحیت کانوں کی صلاحیت دل دماغ کی صلاحیت یہ سب صلاحیتیں امانت ہیں کیا ہے اتاقتیں دیئے جندگی پھر کے لئے تو یہ سب طاقتیں امانت ہیں اس کے لئے یہ ترخواست کی ہے اللہ تعالیٰ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب یہ سب طاقتیں آپ نے دی ہے وہ بھی آپ کے قبضے میں ہیں آپ جیسا چاہیں کہ ویشتہ اجتماع ہوں گی وہ اللہ تعالیٰ دینے کے بعد پھر عجیز اور لاسار نہیں ہو جاتا کہ میں تو دے چکا میں کیا پڑھوں دینے سے پہلے بھی قابو ہو دینے کے بعد بھی قابو تو یہ سب صلاحیتیں جو ہیں وہ اللہ کی امانت ہیں اور ہم کو دی ہے بطور امانت کے ہم اس کے معلق نہیں ہیں بلکہ ہمارے پر امانت ہے اور امانت بھی اس دریعے سے ہے کہ اس کے بارے میں سوال ہوگا کیا ہوں کا کیا ہوا کاموں کا کیا ہوا ہاتھ پانوں کا کیا ہوا یہ سب آدھا کے بارے میں سوال ہوگا کہ ان صلاحیتوں کے بارے میں کیا کیا تھا کہ یہ صلاحیتیں جو ہیں اللہ کی نعمت بھی ہے اللہ کی امانت بھی ہے ہاتھ میں اپنے صلاحیت سے بڑی بڑی خکمت کر سکتا ہے بڑی بڑی عبادت کر سکتا ہے بڑی بڑی خیر کا ذریعہ بن سکتا ہے ہوئی اس لئے وہ دی گئی ہے کہ اپنی صلاحیتوں کے ذریعے سے خیر کا ذریعہ بنو صحابہ کی مرائز میں یہ ہے کہ کونوں مسابیح الحدہ کہ ہدایت کے چراغ بنو یہ نصیت ہے کہ ہدایت کے چراغ بنو حکمت کے سرچشنے بنو کونوں ینابیح الحدہ حکمت اور ہدایت کے چراغ بنو حکمت ہدایت کے سرچشنے بنو اپنے دھر کے ٹاٹ بنو احلاس البین اپنے گھر کے ہاں کتابیں دیکھا کرو سیرت کی یہ راستہ مدھا ہے نہیں تو پھر اپنے اپنے ہاں کو گئے جو جس کی ناوی بولے گا یہ ضروری ہے لوگوں کو دین سمجھانا ہے اور دین پہلے سمجھنا بھی ہے اور اگر یہ بات نہیں ہوگی موبائل لے کے بیٹھے رہیں گے تو پکی جہالت ہو جائے گی بہت پکی اس کا روجو مشکل ہو جائے گا آنکہ یہ بات سمجھ نہیں چاہیے یہ گفلت اور جہالت یہ تو کفر کی صفحہ ہے ایمان سے اس کا کوئی جوڑ نہیں ہے گفلت کو ایمان سے کوئی جوڑ نہیں ہے گفلت ہمارے مذہب میں حرام ہے کیونکہ گافل ہر گناہ کرے گا گافل ہر گناہ کرے گا گفلت کہ یہ تو دروازہ ہی گناہوں کا ہے تو گفلت اور جہالت یہ تو کفر کی صفحہ ہے جہلیت کے زمانے میں جہالت تھی اس کو جہلیت کہا جہالت نے کہا کہ یہ ہمیں جہلیت تو یہ ہمیں جہالت نے کہا اس کو بلک کیا کہا ایمان جہالیت تو کیا فرق ہے دروازہ کیا فرق ہے دروازہ ایمان جہالت نے کہا ایمان جہالیت ساری تاریخ میں ایمان جہالیت کیا ایمان جہالیت اس لئے ہے کہ ہر آدمی کی صفحہ جہالت بن چکی تھی ہر آدمی جہالیت جی ہاں جی ہاں جی ہاں ہر آدمی تاجر نہیں ہوتا وہ تاجر بھی ہے مطبئر بھی ہے زمیندار بھی ہے کوئی نہیں کچھ بھی نہیں کرتا دیکھ یہ چیز ایسی تھی کہ جو ہر ایک کی صفت بنی ہوئی تھی کہ بادشاہ ہے حاکم وہ بھی جائل ہے مالدار ہے وہ بھی جائل ہے تاجر ہے وہ بھی جائل ہے یہ جہالت صفت بن گئی اس نے کہا ایم جائلیت ایم جہالت نے جہالت اور زمانے میں ہوتی ہے آپ کے زمانے میں جہالت نہیں ہے کیوں بھئی ہاں جاہلیت کہ ہر آدمی کی صفت بنی ہوئی تھی تو میں اس میں کہہ دے گا جہالت اور باخلت یہ تو کفر کی صفت ہے اس سے بچنا ضروری ہے اگر اسے نہیں بچے گا آدمی تو وہ اپنی صداحیت جائے کرے گا کہ مجھے کہنا ہے کہ اپنی گفلتوں کی وجہ سے اور اپنی جہالت کی وجہ سے اپنے صداحیت کو کھوئے گا اور غلطے کو غلطی بھی نہیں سمجھے گا وہ شہی اور غلط میں امجیات بھی نہیں ہوگا اس سے دعا ماں کی ہے کہ اِنَّ قُلُوبَنَا وَنَوَاسِيَنَا وَزِبَارِحَنَا بِيَتِكَ کہ ہماری صلاحیتیں آپ کے قبضے میں ہیں تو پھر کیا کرانا ہے اللہ سے کہ جب ہماری صداحیتوں کو آپ نے اپنے قبضے میں رکھا ہے تو پھر اس میں آپ ہماری مددگار بن جائیے لہا کہ ہم اسو برباد نہ کریں مان باپ جو ہے بچے کے ولی ہوتے ہیں فَقُنَنْدَ وَلِيَنَا مان باپ ولی ہوتے ہیں ولی ان کا مطلب ہے کہ وہ اس کو ضائع نہیں ہونے جب میرا بیٹا ضائع نہ ہو جائے اس لئے دین کو بہت سمجھنے کی ضرورت ہے تو دعا ماں کی فَقُنَنْدَ وَلِيَنَا کہ آپ ہمارے ولی ہو جائیے ولی سب کچھ کرتا ہے پرورس بھی کرتا ہے سرپرس بھی کرتا ہے حفاظت بھی کرتا ہے سب کچھ کرتا ہے مان باپ ولی ہیں یہ لوگ اس کے اولیاء ہیں یہ فُقا کریں یہ اولیاء ہیں ان کو والی والی سے لوگ ہیں میرے بات سمجھ رہے ہیں نہیں خالی ٹیپ کرنے کی فکر میں مت رہو بلا ضرورت کسے شائع نہ کرتے رہو اپنے دل میں اُتاننی کی ضرورت ہے آج پر یہ رواز ہو گیا ہے کہ میں یہاں بولوں گا شائع دونے جو مولانا ابراہیم صاحب آئے تھے شہرتوں پر گزارہ ہے صلاحیت نہیں ہے شہرتوں پر گزارہ ہو رہا ہے صلاحیت نہیں ہے یہ سب سے بڑا جلم ہے میں نے ایک تعلیم سے پوچھا جو آپ فارغ ہوا تھا تازہ تازہ میں نے کہا آپ قدوری پڑھا لوگیں کہ نہ یہ آپ لوگوں کے سامنے تو میں اپنے تکڑ لکھ کہوں گا کیونکہ آپ ہی ہمارے مخاطب ہیں تو یہ کہا ہے کہ کتنے سوچ کی بات ہے کہ قدوری جیسے مطن جتنا آسان کہ نہیں بڑا ہے اس سے بہت ایسے ہوں ہاں کہ صلاحیت ضائع ہو گئی آٹھ سال نو سال سات سال پانت سال پوچھ اس کام کے لئے یہ سارا بنایا تھا وہ حاصل نہیں ہوا پڑھنے کا مطلق تو یہ ہے کہ میں نے پڑھا ہے آپ کو پڑھا دوں گا جیسے سائیکن سیکھی ہے کہ آپ کو بھی سیکھا دوں گا ہر ہنر میں یہ ہوتا ہے کہ ہونہ دوالہ سکھا ہوا ہے دوسرے کو سکھا بھی سکتا ہے علم میں یہ نہیں ہے کہ پڑھا ہے لیکن پڑھا نہیں سکتا ہوں یہ جو لمح ہے کہ پڑھا ہے بھی کوئی نہیں پڑھا سکتے تو یہ اس لئے کہ صلاحیت جائے ہوئی ہے اس لئے حدوث انبیت وہاں آگئی ہے ان قلوبنا و رواسینا و جوارحنا بید لانتو مالکنا منہا شیعہ ہمارے قبضے میں ہمارے ملک میں نہیں ہے آپ نے ہم کو سلاجت دیا تو کیا کریں کہ کون انتا ولیاں واحدینا سبای سبیل اے اللہ ہمارے ولی ہو جائیے ہمارے سال پرس ہو جائیے ہمارے مددگار ہو جائیے واحدینا سبای سبای سبیل وہ پھر صحیح راستے کی رسولی کر دی تھی یہ راستہ صحیح راستہ اس کی احمر کر دیجئے اس لئے بھائیوں سمجھنے کی بات یہ ہے کوئی تقریر ہے لکھنے کی یاد کرنے کی عشاء کرنے کی ضرورت نہیں ہے سمجھنے کی ضرورت ہے اللہ سے اپنے دین کی سمجھ مانگیں جس کے ساتھ اللہ علیہ کا ارادہ کرے گا اس کو کیا دے گا کہ دین کی سمجھ دے گا کہ جس کے ساتھ اللہ علیہ کا ارادہ کرے گا اس کے کیا دے گا کہ دین کی سمجھ دے گا کہ دین کی سمجھ کی کیا نشانی ہے خود خود میں کہہ سکتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ دین کی سمجھ کی کیا نشانی ہے دین کی سمجھ کی نشانی ہے دین کی سمجھ کی نشانی یہ ہے کہ جو اپنی زندگی آخرت کو سامنے رکھ کر گزارے وہ سمددار ہے تو جو آخرت کو سامنے نہیں ہے تو وہ سمددار نہیں ہے یہ دین کی سمجھ کی نشانی ہے اللہ نے دین کی سمجھ دی ہے کہ آخرت کو سامنے لکھر کے زندگی گزر رہی ہے الکیس مندانا نفسہ وعمل للم آباد اللہ یہ سمجھدار وہ ہے جو اپنی ذات پر قابو کریں کیا کریں اپنی ذات پر قابو کریں خواہش کے پیسے نہ جاوے کوکم کتابے کا ہے اسے گھوڑا لگام کتابے ہوتا ہے گھوڑا اس کو لگام بھی دی کہ وہ لگام کتابے ہے کہ جیدر لگام سے اشارہ کریں تو وہ جلے گا اس کا اپنا اکتیار ختم گھوڑے کا اپنا اکتیار ختم ختم لگام کتابے ہیں کہ لگام بھولا جیدر لے جائے کہ ہوتا جائے گا لیکن گھوڑے کی پابندی جو ہے وہ تصفیر کی وجہ سے اس کو مسکر کیا ہے اللہ اسے مسکر کیا ہے ہم لوگ مکلف ہیں مسکر نہیں ہیں ہم لوگ مکلف ہیں مسکر نہیں ہیں انسان اور جن یہ مکلف ہیں ان کو بابندی کا حکم دیا ہے لیکن ان کو اکتیار بھی ہے غلط کرنے کا بھی خوششہ ہی کرنے کا بھی جانگر کوئی سیکھتیار نہیں ہوتا خوششہ ہی کرتا جانتا نہیں ہے چارہ کھانے کے لئے تو چارہ کھائے گا پھر دوسری چیزیں کھائے گا کچھ کھانے والا جانگر کچھ کھائے گا وہ چارہ نہیں کھائے گا ہاں ہم لوگوں کو اکتیار دیا ہے دیکھئی یہ ہے بدھی یہ ہے صحیح یہ ہے غلط یہ ہے اس لئے عذاب سواب ہمارے اوپر ہے لانگروں پر نہیں ہے حساب قطاب ہمارے اوپر ہے ان پر نہیں ہے کیوں ان کو کوئی اکتیار نہیں ہے ہم بابا نے میں نے اس پر کہا تھا کہ بھئی دین کی سمجھ کے کیا نشانی ہے دین کی سمجھ کے نشانی یہ ہے کہ آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گدا رہے ہیں یہ دین نہیں سمجھیں اگر یہ بات نہیں ہے تو اللہ مات کرے پھر اس آدمی جو ہے جانوے سے بھی بتا ہو جائے گا جی ہاں جس کو آخرت نہیں ہے سامنے کیوں کہ ہم کو یہ بتایا گیا کہ تم آخرت کے لئے پیدا ہوئے ہو یا جینے کے لئے جینے کے لئے پیدا ہوئے ہیں کہ نہ مرنے کے لئے پیدا ہوئے ہیں جینے کے لئے کوئی نہیں پیدا ہوئے ہیں مرنے کے لئے پیدا ہوئے ہیں باقی یہ بات دماغوں میں سے ہمارے نکل گئے ہیں کہ ہم کو جینے کے لئے ہیں مرنے کے لئے پیدا ہوئے ہیں جینے کے لئے پیدا ہوئے ہیں مرنے کے لئے سب پیدا ہوئے ہیں نبی ہو ولی ہو وہ مرنے کے لئے پیدا ہوئے ہیں اور مر کر کے کہ مر کر کے آخرت میں جائے گا مر کر کے سڑ جائے گا کر جائے گا ایسا نہیں ہے بلکہ مر کر کے آخرت میں جائے گا جہاں جانا ہے وہاں کی جس کو فکر نہ ہو وہ سمندر نہیں ہے سمندر ہوئے تو آخرت کو سامنے رکھیں حدیث علیق میں اس طرح سے ہے کہ اِنَّ الدُنْيَا خُلِقَتْ لَكُمْ وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ دنیا تمارے لئے پیدا ہوئی ہے اور تم آخرت کیلئے لئے دنیا تمارے لئے پیدا ہوئی ہے دنیا کا موجود تو اتنا ہی ہے کہ لوگ مریں گے لوگ جیئیں گے مریں گے پیدا ہوں گے مریں گے بس کتنا ہی ہے دنیا کتے ہیں کہ یہاں لوگ پیدا میں ہوں گے اور پھر مریں گے حیات موت کا بھر میں اس کو کہتے ہیں کہ دنیا حیات موت کا بھر میں ہے کہ یہاں یہاں آیات ملے گی پھر اس کے بعد موت کر دیں کہ سب آخرت بزر جائے اور آخرت کی آخرت کی آخرت تو دارالقرار ہے کیا ہے؟ آخرت دارالقرار دنیا دنیا کے گزارے کے لئے جیسے آدمی گزار تازیر بن کے مندور بن کے جمعیدہ بن کے بارشاہ بن کے گوزریں گے یہ گزارہ ہے مختلف ہے ایسے جاں پھر اس کے لئے کار والی بھی گزیں گے اور سرک والی بھی گزیں گے پیادہ بھی ہوں گے لگڑی بھی ہوں گے زمن بگی شدیں ہوں گے وہ بھی ہوں گے کیوں کہ وہ گزرنے کی جگہ ہے کوئی کسی کوئی نہیں مانا کر سکتا گزر جائیں گے تو یہ گزرنے کی جگہ بنایا ہے اس کو اور آخرت یہ آخرت دارو برار ہے اِنَّمَا حَادِ الْآيَاتُ الْجُنِّعَ لَتَعْ وَإِنَّ الْآقِرَةَ هَيَ دَارُ الْبَرَارِ یہ نبوت کی بات کس کی بات؟ نبوت نبوت کی بات یہ ہے اِنَّمَا حَادِ الْحَادِ الْحَادُ دُنْيَا مَتَا یہ دنیا مَتَا ہے یعنی تھوڑی تیرے استعمال کر کے پھر چلے جائے میں بھی کورسی میں بیٹھا ہوں پھر دور اس کو چھوڑ کے چلے جاؤں گے ہے نہیں با آپ حواجیاد میں بیٹھیں گے پھر چھوڑ کے ہوتا جائیں گے جب تک بیٹھنے کی دورت تھی بیٹھیں گے پھر چھوڑ دیا ہاں اس کو مَتَا کہتے ہیں کہ اس سے فائدہ اٹھا لیا اپنا کام بنا لیا پھر چھوڑ کے چلے گئے یہ کہا یہ مَتَا ہے اور آخران کہ اِنَّا لَا فِرَةَ لَا دَارُونَ قَرَارِ یہ دَارُونَ قَرَارِ ہیں یہاں سے فراد نہیں ہے یہاں سے آگے جانا نہیں ہے یہی ہے بس یہ ہمیشہ ہمیشہ کیلئے ہے کس کے لئے ہمیشہ تو اس لئے سمجدار وہ ہے کہ جو ہمیشہ کی جو زندگی ہے اس کی فکر کریں اس لئے قَرَارِ کہ سمجدار آج میں وہ ہے جو اپنے ذات پر قابو کرے اور موت کے بعد کام آوے وہ کام آج کرے کہ وہ ہمیشہ کیلئے کام دے گا جس میں یہ بات نہیں ہے اس میں سمجھی نہیں یہاں وہ نادا نہیں یہاں اس لئے میرے دوستوں اپنی زندگی کی ذمہ دانیوں کو سمجھنا ہے رسم نہیں بنانا کسی کام دن کو رسمی طور پر ہو گیا ربادی طور پر ہو گیا وقتی طور پر ہو گیا یہیشہ نہیں یہ رسم پر کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا وہ وقت پر پوری ہو جائے گی وہ جنہ بہت سے رسم دنیا کی قوموں پر اسلام میں بہت سے رسم ہو گیا اپنے رسم میں اسلام میں کوئی رسم نہیں اسلام میں کوئی رسم نہیں رسم مٹائی گئی ہے رسمیں مٹائی وہ طریقے جاری تھی ہے طریقے جاری تھی ہے صحیح طریق رسمیں قتم کرتے ہیں کہ رسم کا کوئی فائد جاری ہے سوائے جانمال کے رقشان کی کہ رسم پر جانمال لگ گئے وہ طریقے لایتا ہے یہ اسے پر جانمال چیزیں خدای جائے ، اسے پر جانمال اسے پر جانمال اتاب ہے اسے پر دوائے کہ فَقُونَنْتَ وَلِيَّنَا وَحَدِنَا إِلَىٰ سَوَائِ سَبِيلٍ جب آپ نے ہم کو صلاحیتیں دیئے ہیں تو پھر آپ ہمارے ولی بن جائیے باب بچوں کے ولی ہوتے ہیں ان کو اور باب انہیں نہیں دیتے آپ ہمارے ولی بن جائیے اور ولی بن کر کیا کریں گے کہ ہمیں سیدھے راستے کی رہبری کیجئے کہ ہم سیدھے راستے پر آئیں جو راستہ اللہ کی رضا مندی تک پہنچاتا ہے وہ راستہ سیدھا کہلاتا ہے وہ ایک ہی ہے وہ راستہ ایک ہی ہوتا ہے دوسرے ہم اس کے وسائل ہوتے ہیں راستہ یہ کیوں ہوتا ہے تب ٹیمڈیاں بہت ہوتی ہے ایک روڈ ہوتا ہے اس میں ایک جیٹ آئے گئی کہ بھائی کسی کو ماں تک نہیں جانا ہے نکل جانا ہے لیکن جس کو بم میں جانا ہے وہ کسی ایک جیٹ سے نکل گیا تو وہ تو گیا وہ گیا وہ گیا وہ بھائی جانا تھا تو آخرت کا راستہ ایک ہی ہے کرنا ایک ہے اس تک پہنچنے کا راستہ بھی ایک ہی ہے تو ایمان کا راستہ ہے عمل کا راستہ ہے اخلاس کا راستہ ہے اس راستے میں یہ سب چیزیں ہیں اس میں ایمان بھی ہے اس میں عمل بھی ہے اور عمل کو شہی کرنے کے لئے علم بھی ہے عمل کو اور نیت کو شہی کرنے کے لئے علم ہوتا ہے اگر آدمی پاس علم نہیں ہے تو اس کا عمل شہی نہیں ہوگا اور اس کی نیت صحیح نہیں ہے تو اس کا عمل قبول نہیں ہوگا اللہ کو پسند نہیں آئے گا اس کی نیت صحیح نہیں ہے یہ ہاں اس لئے ہم پابند ہیں اندر سے بھی اور باہر سے بھی کہ ہم نیت کی بھی پابند ہیں کہ کیا نیت تھی لوگ قبروں سے قیامت میں اپنے نیتوں پر اٹھیں گی کہ کیا نیت زندگی میں رہی کیا نیت رہی کس نے بغیر نیت کی عمل کیا کیونکہ بغیر نیت کی عمل پر کچھ ملتا نہیں نیت پر ملے گا کیونکہ نیت کے بعد کیونکہ نیت کے بعد محنت صحیح ہونی چاہیے نیت صحیح ہے اور محنت غلط ہے تو بھی کچھ نہیں ہوگا کہ صحیح نیت کے بعد کہ صحیح نیت کے بعد شہی محنت ایک قائدہ یہ ایک قائدہ یہ ہے کہ آدمی کو وہ ملے گا جو اس کی نیت میں ہے دوسرا قائدہ یہ دوسرا قائدہ یہ ہے یہ دوسرا قائدہ کہ آدمی کا کوئی حصہ نہیں ہے سوائے اس کی کوشش ہے اگر اس کی کوشش ہے تو اس کا حصہ ہے اس کی کوشش نہیں ہے تو یہ کوئی حصہ ہے یہ قائدے بتا دیئے رسمی بات نہیں کہیے اپنے نیتے صحیح کرو یہ ہم کو کہا اپنے کوششیں صحیح کرو کونسی محنت صحیح ہے کونسی محنت صحیح ہے صحیح خوشش کہ صحیح محنت ہو وہ صحیح محنت صحیح نیت سے ہو اب آپ نے کیا اللہ تعالیٰ سے لینے کے لئے کہ اللہ سے لینے کے لئے نیت سے ہو کوئی دوسری گرد ہے تو کہ پھر اللہ نہیں دیں گے کہ امال پر تمہارا کوئی کھاتا نہیں ہے کھاتی ہوتے ہیں اس میں جمع ہوتا ہے جو اٹھا نہ ہو تو بھر اٹھا لیتا ہے تو جس کی نیت نہیں ہے کہ اس کا اللہ کیا کوئی کھاتا نہیں ہے جہاں تمہارا کھاتا ہو وہاں سے اٹھا ہو رہاں یہ قائد آیا تو جس کی نیت نہیں ہے تو اس کا کوئی کھاتا اللہ کیاں نہیں ہے یا کوئی دوسری نیت کی ہے تو پھر وہ کھاتا وہاں ہے اللہ یہ کہا ہے کہ غشی کے لئے نیت کرو غشی کو خوش کرنے کی نیت کرو کہ اپنی زندگی کی ذمہ داریوں کو اللہ کو راضی کرنے کے لئے پورا کرنا تاکہ آخرت بن جاوے اس کو تبلیغ کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں تبلیغ جو ذمہ داریاں اللہ نے ہم پر ڈالی ہیں ایمان کے اقاضر کے بنیاد پر ان ذمہ داریوں کو آخرت بنانے کے لئے پورا کرنا تاکہ اللہ تعالیٰ خوش کرنے کے لئے ہماری لاخر بنا دے یبا اس کا صرف عام ہو گیا اس لئے زندگی کی ذمہ داریاں پوری کرنے پڑے گی اور ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لئے جان مال کے اسباب دیئے اس لئے جان اور مال کے اسباب ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لئے دیئے کہ اپنے جان مال سے اپنے زندگی کی ذمہ داریاں پوری کرو اس لئے ذمہ داریوں کا علمہ اتارا کیا اتارا علمہ اتارا ہے ربیوں پر علم اترتا ہے اس علم کا کیا تقاضہ ہے اس علموں کا کیا تقاضہ ہے ایک آج میں نے تیزارت کا علم پڑھا یونیورسٹیوں میں پڑھاتے ہیں تو وہ کیوں کرے گا میں نے تیزارت کا علمہ اتارا ہے میں نے تیزارت کا علمہ اتارا ہے ہاں کیا کریں گے ہر علم کا تقاضہ ہے اس کو پڑھا ہے تو پھر کرے گا اس نے پھر پوچھنا پڑھا اسی علم کے خدمت میں رہیں گے جس جو علم بڑھا ہے درکٹر درکٹر جیل کے علم کے خدمت میں وقل وقل خدمت میں وزنی صدرات کی لائن کی ہے تو وہ اس خدمت میں کہ ہم کو علم دیا ہے کہ اس عمد کو نبی نے اپنا علم دیا ہے اور کوئی چیز نہیں دی کیا دیا کہ جب نبی پر ایمان لائے تو ایمان لائے کوئی علم ملا کہ علم لو علم شکھنا پر دے علم دین شکھنا فرض کرو اس کو شکھو بھی اس کو شکھاؤ بھی جس طرح مال تجارت کے لئے ہوتا ہے ایسا علم تعلیم تبلگ کے لئے ہوتا ہے کس کے لئے تعلیم تبلگ کے لئے کوئی سے علم کی دوسروں کو تعلیم دو ہاں اس علم کو دوسروں میں پہنچا ہو یہ امانت ہے یہ کیا ہے یہ امانت ہے اور اس کے تعلیم تبلگ کے لئے اپنی زندگی بناؤ کیا بناؤ اپنی زندگی بناؤ کہ اس کو کس طرح پہنچانا کس طرح سکھانا کس طرح سمجانا کس نے نبی کی ایک خواہج زندگی ہوتی ہے ایک خواہج زندگی کوئی نبی کرتب دکھانے والا نہیں ہوتا کہ اپنی ام نے کرتب دکھا دیا کہ اس کے ایک خواہج زندگی ہوتی ہے کہ اس زندگی کے ساتھ یہ چیز چلی کہ نبی کی زندگی میں یقین ہوتا ہے سب سے بہتا ہے کیا ہوتا ہے یقین کہ جو بات وہ کہہ رہا ہے وہ سو فیصد سچی ہے سو فیصد حق ہے اس کے خلاف میں وہ اپنی بات کو پوری یقین سے کہتا ہے ایسے جیسے کوئی آنکھوں کو دیکھا مالا کہے بجے کیا بجے ہیں کہ گیارہ بیش کیوں کہ میں دیکھ کے کہہ رہا ہوں یہ بھی گیارہ بیش ہو رہا ہے ایسے نبی جو بات کہیں گے وہ ایسی جیسے وہ دیکھ کے حضرت کرنا میں جو بات جانتا ہوں وقت تم کو بتا ہوں تو تمہاری حالت ایسی ہو جا ہے کیوں کہ وہ جان کے دیکھ کے بول رہے ہیں ایک یہ ہے کہ ہمیں اپنے دین والا یقین ہونا چاہیے یقین میندس سے بندہ ہے یقین کسے بندہ ہے میندس جنش لائن کی میند کرے گا اس لائن کا یقین آئے گا اور وہ یقین ہو تو شہائے گا قائدہ ہے یہ انسان کی طبیعہ ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے آدمی میں محنت کی صلاحیت رکھی ہر آدمی ہے محنت کے لئے پیدا ہوا ہے محنت کی صلاحیت رکھی ہے اب یہ الگ بات ہے کہ وہ اپنے محنت کو ضائع کرے یا غلط کرے اس لئے اپنی محنت کو شہی کرنا ہے شہی محنت پر ہم آئے گا کسی علم کا یہی تبالت ہے کہ شہی محنت کونسی ہے کہ جس محنت سے زندگی اللہ کے حکموں پر آوے وہ محنت شہی ہے سمجھ میں ہی بات جس محنت سے زندگی اللہ کے حکموں پر آوے نبی وہی محنت کرتا ہے کہ لوگوں کی زندگی حکموں پر آوے کہ تاجیر ہے کہ تاجیر کو محنت پر لگاؤ تو اس کی تجارت حکم پر آئے گی جس اس کی زندگی حکم پر آئے گی اس کی تجارت بھی حکم پر آئے گی حاکم پر محنت کرو حاکم کی زندگی دین پر آئے گی تو اس کی حکومت بھی دین پر آئے گی مجدور کی زندگی صحیح ہو گئی تو اس کی مجدوری بھی دین پر آئے گی اس لئے نبیوں کے ہاں میرے دوستو جو علم ازاد اللہ ان پر اتارتے ہیں وہ اپنے علم کو دعوت سے جوڑتے ہیں کسے جوڑتے ہیں دعوت سے جوڑتے ہیں اپنے علم کو دعوت سے جوڑتے ہیں یہ علم آیا آپ اس علم کی دعوت دیں گے اور لوگو یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ ماہت کرو علوم ان بیاء ان کی دعوت سے جوڑے ہوئے ہیں ان کی دعوت ان کی تعلیم سے جوڑے ہوئے απدہ کی دعوت دیں گے اس کی تعالیم نہیں کریں گے اس کو سمجھائیں گے سکھائیں گے کھالی ایڈبرٹائز کر کے نہیں سٹھ دیں گے کیونکہ دعوت کا ایڈبرٹائز کا بھی ہے کہ اپنے نفsoon کے لئے اس پاک کو مشہور کر دیا اس کو ایڈبرٹائز کے نے تشہیر اور شہرت وہ الگ ہے یہ الگ ہے نبی اپنی دعوت کو اس طرح سے دے گا وہ اخلاق سے دعوت دے گا اس سے اخلاق سے کوئی گرد نہیں نہ ماند والے سے مان لینا ہے نہ حاکم سے حکومت لینا ہے نہ تاجر کی تجارت میں اس سے لگانا ہے نہ اپنی عزت اپنے عبرو اپنے گلندی کو چھلیں بلکہ یہ کام ہے اللہ کا دیا ہوا وہ سکھانا ہے وہ اللہ کے لئے سکھانا ہے ان کی ہمدردی میں سکھانا ہے اسے مابا اپنے ہمدردی میں اپنے بچوں کو سکھانا ہے وہ اپنے دعوت اپنے علم کو اپنی دعوت سے جو دے کہ مجھ پر اللہ نے یہ اتارا ہے تم لوگ یہ لو یہ لو تو اپنے علم ان کے دعوت سے جڑے ہوئے ہیں اگر توحید کا علم ابھی کو دیا ہے اللہ نے تو وہ توحید کی دعوت دے گا یہ توحید کی دعوت ہے کیوں آپ کو توحید کا علم دیا ہے اللہ نے یہ توحید کا علم دیا ہے جب آپ کو توحید کا علم دیا ہے تو آپ نے توحید کی دعوت دی یہ طریقہ ہے یہ کیا ہے؟ کہ جو علم ملا وہ اس علم میں دوسروں کو شامل کرنا ہے اس کی دعوت دی تو جب توحید کا علم ملا تو توحید کی دعوت دی ایک ہی اللہ ہے اور کوئی عبادت کے لائے نہیں اسی کا حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے وہ اسی پر تیاس کرو جو چیز اتری اس کی دعوت دی عبادت آئی تو عبادت کی دعوت دی حکم آئے تو معاشرت کی دعوت دی اور اس کا نفع نقشان سمجھایا کیا سمجھایا؟ دعوت دینے میں یہ ہوتا ہے کہ نفع اور نقشان سمجھاؤ تاکہ دل خبول کرے کہ مجید پر کیا ملے گا؟ یہ ملے گا نہیں کروں گے تو یہ نقشان ہوگا تو آپ لینے والے کو قبول کرنے والے کو بھار ہی نہیں پڑے گا یہ تو میرے نقشان کی بات ہوئے تو میرے نفع کی بات ہے دارٹر مریض کے نفع نقشان کی بات کرتا ہے کیا آپ اتن دن میں اس کا علاج نہیں کرائیں گے تو پھر یہ صورت ہو سکتی ہے پھر آپ جانا ہوتے کہیں نقشان بتاتے ہیں یہ آدمی اپنے نفع نقشان کی ذمہ دار ہے اس لئے میرے بجدور دعوت جو ہے کہ وہ نفع نقشان مسلمان کو سمجھا کر کے اس کو دین پر لاؤ اس کے لئے فضائل کا علم اتا رہا ہے ہر نبی پر تاکہ صلاحیتیں برباد نہ ہو جائے نہیں تو اپنے خواہشات پر صلاحیت لگ جائے گی فضیلت نے ملے گی فضیلت اس کو کہتے ہیں کہ اللہ نے کیا وعدہ کیا ہے وہ تمہیں مل جائے جو چیز اللہ نے وعدہ کیا ہے دینے گا وہ تمہیں ملے گا ہے اس کو فضیلت کہتے ہیں اور جس حضار کا درس سنایا ہے وہ حضار سے بچ جانا یہ ہوتا ہے فضائل ہر نبی کی شریعت میں وہ شریعت کی فضائل اترتے ہیں کیا اترتے ہیں اس کے فضائل اترتے ہیں اس کا نفع نقشان اتارا جا رہا ہے کہ آدمی نفع نقشان سمجھ کر سوڑا کرے گا یہ تو ہے نہیں کہ اندر کے اس کو کھنس کے لئے آئے پوچھتے تھے صاحب کہ میں یہ کام کرتے ہیں مجھے کیا بھی دیکھا پوچھتے تھے وہ کہ میں یہ کرتا ہے مجھے لگا کہ میں کیا بھی دیکھا آپ کو یہ دیکھا تو تیر ہو جاتے تھے کیوں کہ مجھان تک کہ یہ آدمی شچ بولتا ہے اپنے زندگی شچی بہنائی پوچھو سندہ سندہ اس کو کنگلی نہیں رکھ سکتا کہ اس نے اس کا کیا لبی کی جو علوم ہوتے ہیں وہ ان کی دعوت سے جوڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ اس علم کی دعوت نہیں ہیں آپ کے اوپر جتنے علوم ہوتے ہیں اس کی دعوت آپ نے لوگوں پہ دی اس کی تعلیم دی ایمان کا علم آیا تو ایمان کی دعوت دی عبادت کا علم آیا تو عبادت کی دعوت دی اور عبادت سکھائی معاملہ تو لیندین کا علم آیا تو اس کا اس کی دعوت دی اس کو سکھایا معاملہ تو رہنسین کیسا ہو اس کا علم اترا تو اس کی دعوت دی اور اس کی طریقے سکھائے کہ دوسروں کے ساتھ کیسے رہو گے اور یہ کوئی لمبے چھوڑا پیروگرام نہیں ہے اگر آپ دیکھیں تو بہت آسان لیکن اس کو سمجھایا اور لوگ آنکہ لوگ تو اس کو کوئی سے ہی دارے نہیں تھے تعلیم ہی دارے لوگ لوگ اپنی فطرت پر تھے بس لوگوں سمجھا لوگوں نے اس کو سمجھا وہ سمجھ کر کے پھر اس کو اور دیا وہ پھر لیتے چلے گئے وہ صرف لیتے نہیں لیتے چلے گئے دوسروں کو بھی دیں گے کیوں؟ گھیلم کی تجارت ہی ہے کہ لو اور دو جیسے مال میں اوپر سے مال لو نیچے تو تجارت میں کیا ہوتا ہے؟ اوپر سے لیں گے بڑے تاثیروں سے وہ نیچے بیچیں گے اس میں اس کی روضی ہو جائے گی اوپر سے لے کر نیچے دہنے میں اس کو روضی مل جائے گی اجتماع ہو جاتے ہیں پہلے تو لوگوں نے بیچنے کے لیے آنے امریک شادی تھا یہ پاہنگ کے موجھے چمڑے کے یہ کیا کیا؟ یہ چمڑے کے موجھے لیے چھے کتنے کے سو اوپر سے سو لیے پھر یہاں اسٹماع میں بیچے یہ ایک جوڑ پر اتنا فائدہ یہ تجارت میں ہوتا ہے ایک سو موجھے بھی گئے تو ہر جوڑ کا جو فائدہ ہے وہ آ گیا امت کو بھی یہ ہی دیا سکھایا ہے کہ لوگوں کو دین کے لیے تیار کرو اپنی دعوت سے اپنے اخلاق سے اپنی محنت سے پھر ان کو دین دو پہلے دین سکھو اوپر سے ہول سیل بڑی تجارت رہتی ہے تو ہول سیل سے مال کمائیں پھر نیچے بیچے اڑک اڑک اس میں اس کی روضی ہو جائی ہے امت کو بھی یہ کہ یہ اپنا دین سکھیں اپنا دین حاصل کریں پھر لوگوں کو ان کے سکھنے سمبھنے والے بنائیں ان کو عمل بڑھانے اس میں ان کا دین بن جائے گا نہیں تو یہ اپنا دین بھول جائے گا یہ بھول جائے گا کہ میری کیا ذن مہدہ نہیں دی کہ میری علم بھول جائے گا پھر عمل بھی بھول جائے گا کہ اسی زندگی بھول جائے گی اسی زندگی بھول جائے گی اسی ہم لوگوں کی بھول جائے گی اس لئے میرے دوستو یہ زندگی کا کام ہے یہ کہ اپنی صلاحیتوں کو حق پر لگانا یہ شب سے زیادہ ضروری ہے اِنَّ الْسَمْحَ بَالْبَسَرَ بَالْفُعَاتِ اِنَّ الْسَمْحَ بَالْفُعَاتِ کہ آنکھوں بھی ہلا کر کانوں پتا کر دلوں پتا کر ان کے بارے میں سوال ہوگا کہ ان کو کہاں لگا ہے کہ مال کے بارے میں سوال ہوگا کہ مال کہاں لگا ہے کہاں لگا ہے یہ سب باتیں زندگیوں کی سمجھانے کیلئے ہیں اس لئے زندگی کا روح ہمارا شہی محنت پر آئے شہی محنت پر ہوتی ہے جس میں ایمان عمال زندہ ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں؟ ایمان عمال زندگیوں میں آئے ہیں اور عمال شہی کرنے کے لئے علم کا شہی ہونا ضروری ہے جب علم نہیں ہوگا تو کیا عمال شہی کرگا نماز ہے تو نماز کا علم مال آیا تو زکار کا علم رمضانہ میں تو عوضہ کا علم ایسے ہر ہر چیز کا عمل اس کے علم کے ساتھ یہ مطلب ہے خالی عمل میں ہاں تو خالی عمل ہے خالی عمل عمل علم کے ساتھ اسے سیکھنا بھی ضروری ہے شہی کرنا بھی ضروری ہے اور شہی کر کے پھر اس کی محنت کرنا بھی ضروری ہے تاکہ یہ چلتی رہے یہ ایسا امت کا فصل ہے یہ دین سکھے دین سکھاوے وہ دین سکھنے سکھانے کی محنت کریں تاکہ ہر دربے میں اپنا دین آجاوے کاندھیروں میں تجارت کا دین آوے کیا ہوئے تجارت کا دین مجدوروں میں مجدوروں میں مجدوری کا دین یہ مجدور کیسا ہونا چاہیے اس لیے آپ حضرات جو ہیں اپنے علم کو تعداد کیا کرو نہیں تو عمل علم کی روشنی میں نہیں ہوگا ماحول کی ساتھ سے ہوگا یا رواد کی ساتھ سے ہوگا ہاں کیوں کہیں لن تو ہے یہ تھا وہ بھول گئے شرمیت آمیل تک میں پڑھا ہوں یہ تاڑی بیرام پھر کیا کہ دکھشت دے رہا ہوں شرمیت آمیل وہ دکھشت سے کیا دینا دے نا مجھے اتارا اور امیل سر میں آتا ہے امیل تک پڑھا دکھشت بیٹھا کے لیا مجھ کو پھر پوچھا رہا کہ میں نے شرمیت آمیل تک پڑھا پھر پھر رشت آمیل اس کو رشت سے کیا کرتا ہے رشت آمیل تک میں پڑھا ہوں اس کو رشت آمیل تک دے کیا کنjours رشت آمیل تک نہیں جیسے کوئی وکی بنے گا تو وقالت ہی کرے گا ایڈیشن بنائے گا بلکہ وہ آفیس کھول کے بیٹھ جائے گا کیا ہے کہ تریکٹس ہو رہی ہے تریکٹس ہو رہی ہے لیکنٹر بھی تریکٹس ہو رہی ہے وہ دب آخا نکل کے بٹھ جائے گا سمجھ مری بات اس لئے ہم ذمہ تاجیوں کے تحت میں ہے رواجی بات نہیں بات ہو گئی بیان ہو گیا بہت اچھا بیان ہو گیا مولا عبران صاحب آئے تھے اور شاید دنیاں پھیل آیا اور پھر کچھ بھی نہیں ختیلی میں بال ہو تو وہ بات ہو اس کو رواج کیا کہ رواج گمرہی کا دروازہ ہے کیوں رواجوں سے صحیح راستہ تو نہیں ملے گا تو غلط راستہ ملے گا غلط راستہ کہا ہمیں گمرہی اور کیا ہے اس لئے اپنے آپ کو رواجوں سے بسانے دلوں لیے ہم کو اللہ پاپ نے ایک حقیق کر رہا ہے ہماری جتنی چیزیں ہیں وہ سب حق ہے کوئی مانے نہ مانے وہ الگ بات ہے بات ہماری جو غلط اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے سے ہم کو پہنچی ہے وہ حق ہے ہم نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے اور بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا کوئی حاکم بنا کر نہیں بھیجا رازی بنانا کے نہیں بھیجا گے مال لوگوں سے لوگ حاکم بننے گروں پر راز کروں گروں پر کہ نہیں کہ راز نہیں کرنا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہا آپ کو باکشہ بنانا لے کیا پھرنا کہ راز نہیں کرنا ہے راز کرنے والوں کی رہوری ہم کریں گے ہونا یہ سب فرماتے ہیں ہمیں حکومت نہیں کرنی ہے لیکن حکومت والے ہم سے ملے تاکہ ہم ان کو بتاویں کہ حکومت کیسے کی جاتی ہے تو ہم تو رہبر ہیں وہ نہیں ہمارا علم تو اللہ تک پہنچانے کی رہبر ہی کرتا ہے ہمیں نہیں کرنی حکومت ہمیں نہیں کرنی تجارت ہمیں نہیں کرنی زمینداری بلکہ زمینداروں کو دین کی ضرورت ہے تجارت کرنے والوں کو دین کی ضرورت ہے حکومت والوں کو دین کی ضرورت ہے مزدوروں کو دین کی ضرورت ہے ہر شعبی کو دین کی ضرورت ہے نہیں تو وہ آخرت میں خراب ہو جائیں گے ہمیشہ کیلئے منہ تو جل جائے گیا چار روز کے لئے آخرت میں خراب ہو جائیں گے پہلے زمانے میں اللہ تعالیٰ ہر نبی کو الگ الگ شعبیوانوں کے پاس بیٹا تھا یہ تازیروں کے لئے آئے ہیں یہ زمانے داروں کے لئے آئے ہیں یہ بادشاہوں کے لئے آئے ہیں یہ میل مالکوں کے لئے آئے ہیں نبی الگ الگ ایک ایک وقت میں ایک سے زیادہ نبی ہوتے تھے اس تر تمام شعبوں کا علم ایک مطبع آیا جتنے ان کو ضرورت تھی آخر میں تمام شعبوں کا پور علم آ گیا وہ حدوث اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہے جتنے ہمارے شعبیں ہیں زندگی کے لئے اس کو ضرورت ہے کہ اس کی کامیاب مالدار ہونے کی نہیں مالدار ہونے کیلئے شعبیں نہیں ہیں کہ ہمارا جین میں تو یہ ہے کہ جو مالدار ہونے کیلئے مال کماوے وہ نادان ہے یہ حدیثوں میں ہے کہ مالدار ہونے کیلئے مال کمایا کہ یہ نادان ہے کہ جو چیز چھوٹنی ہے چھوٹ جانی ہے اس کی لئے کر رہا ہے کام تو اس کی مینات کا کیا نتیجہ ہوگا پستاوا جو پستانے کے کام کریں اس کو کیا کہیں کیا نادان نہیں کہیں کہ پستانے اسے کام کیا کہ پستاوا بچے اسے کام کرتے ہیں پھر پریشان ہوتے ہیں ہاتھ کٹ گیا گر گیا کہ آپ بچے ہیں سمجھتے ہیں یہ کریں ایسے یہ بھی ہیں کہ یہ سمجھتے ہیں نہیں ہیں کہ میری زندگی کے کام دی جائے گا اسے نے کہا کہ جو مالدار بننے کے لئے مال جمعہ کریں ان میں اقل نہیں ہے حدیثوں میں کہ دنیا دار من لا دار اللہ و مال من لا مال اللہ و لہا يجمع من لا اقل اللہ کہ دنیا ہوتے عدمی کا ذر ہے جس کا کوئی ذر نہیں ہے دنیا کوئی ذر بنایا ہے تو اس کا کوئی ذر نہیں ہوگا چونکہ دنیا رہے گی نہیں آگلت بنے گی نہیں تو اس کا کوئی ذر نہیں ہے یہ سمجھا ہے وہ دنیا اور مال خوش عدمی کا مال ہے جس کا کوئی مال نہیں ہے دنیا کے لئے مال بنایا ہے اب یا مال اس کے پاس رہے گا نہیں یا یہ مال کے پاس نہیں رہے گا یہ سمجھایا ہے یہ سمجھایا ہے اس لئے ہم تاجر بنیں گے ہم مجدود بنیں گے لیکن کس کے لئے کہ دنیا کے لئے نے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی کہ ہم حضار کمانا ہے یہ حضار کمائے کے شعبے ہیں یہ حضار کمائیں گے شعبے ہیں اور کمائیں گے تاکہ جو خفق ہمارے اوپر اللہ کی اور مخلوق کے ہیں وہ عدہ کریں گے کمائے کر کے حقوق عدہ کرنے ہیں سمجھایا ہے کمانا کس لئے ہے حقوق عدہ کرنے کی یہ ہمبر حقوق ہیں بچوں کے ماں باپ کے اور جتنے تارکہ جتنے حقوق بگری پالی ہے تو بگری کبھی آگو گیا ہاں یہ نہیں ہوگا مرگی پالی ہے تو مرگی کبھی آگو گیا یہ بگری کا جائے گی مرگی پالی ہے مرگی پالی ہے کبھی آگو گیا جو علم نبی نبی پالوترا ہے وہ حقوق کی رہبری کے لئے ہے خواہشہ توڑا کرنے کے لئے نہیں وہ تو حقوق کی رہبری کے لئے ہے کہ کبھر کس کا حقوق ہے ماندی نبی شہودو نے پرنایا ماند آپ کو معلوم ہے اللہ کا کیا ہے تو موشا حضرت ماند اوڑمہ میں سے ہیں شہابہ میں سے کہ ماند آپ کو معلوم ہے اللہ کا کیا ہے یہ تھی مجھے کیا معلوم آپ بتائیں گی کیا اندھا کا حق یہ ہے کہ ہشی کی عبادت کی جائے گی ہشی سے آپ کسے ہوش ہی نہیں تو حقوق کی تعلیم دینے کے لیے یہ علم ہے اور وہ اسباب حقوق ادا کرنے کے لیے ہیں اسباب حقوق ادا کرنے کے لیے ہیں وہ علم حقوق کے نوائے کے لیے ہیں یہ ترقیب ہے جو علم ہم بڑھتے پڑھاتے ہیں وہ اس لیے ہیں کہ اللہ کا حق پیسہ آنے اپنی دار کا حق پیسہ آنے اللہ کی مخلوق کا حق پیسہ آنے اور اس کے کرنے کرانے کی ترقیب بتائیں لوگوں کو خود بھی عمل کریں دوسروں کو بھی دعوت دیں تاکہ زندگی عمل پر آنے سے حقوق ادا ہو جائے کہ تنیا حقوق ادا کرنے کی جگہ ہے آخرت بدلہ بانے کی جگہ ہے یہ ترقیب ہے اللہ کی طرح سے لوگ اس سے کافی لیں لوگ اس سے گفی لیں ان کو گفرت کے ماحول میں سے نکالو تاکہ ان کو ہوش آئے جو آدمی گفرت کے ماحول میں سے نکلے گا تو اس کو ہوش آئے گا کہ میں تو ہاں نہیں تو ہوش نہیں آئے گا اس لئے نبیوں کے زندگی میں علم بھی ہے رقوق ہے اور نکلو حرکت بھی ہے کیا ہے لیکن خالی نکلو حرکت نہیں ہے بلکہ کچھ لے دے کر کہ سکھاؤ اس کو لے دیں 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 حرکت کرو جائے جائے چکی کی حرکت ہوتی ہے اسلام کی حرکت چکی کی حرکت چکی کی حرکت کیسے ہوتی ہے کچھ ڈال گی چلاو کچھ ڈالیں گے پھر چلائیں گے پھر چلائیں گے حرکت ہماری دین لیتے ہوئے دین دیتے ہوئے دین سیکھتے ہوئے دین سکھاتے ہوئے یہ حرکت کرو اس لئے خالی ہمارا وقت لگ جاوے یہ کافی نہیں ہے وقت لگنا یہ کافی نہیں ہے وقت لگنا خالی سکرسی سے کوئی چکی چاہتا ہے وہاں میں کچھ اٹھا لے یا زمین میں حضر جلالے اور زمین میں کچھ نہ ڈالے تو کیا فائدہ ہوگا یہ محنت ہی محنت ہے حالکہ محنت تو کسی کام کے لئے ہوتی ہے کسی لتیجہ کے لئے ہوتی ہے ہم کو حرکت یہ ہے دین کے ساتھ کس کے ساتھ دین کے ساتھ حرکت کرو دین سمجھاؤ دین سمجھو دین سیکھو دین سکھاؤ اور اپنے اندر سکھانے کے سلاجت نہ کرو کہ اللہ کیا دیں گے نہیں کریں گے تو کیا مصیبت آوے گی کیونکہ حالات تو بیدینی کی وجہ سے آتے ہیں حالات بیدینی کی وجہ سے آتے ہیں بیدینی نہیں ہوگی تو کہ سارے حلب کی ہوگی مدینی کی پہلے بخار ہوتا تھا اس کو مشہور تھا ہو سیرت کی کتاب پڑھا کرو تاکہ پتہ چلے کہ کہاں ہے نام ہاں اس کو ہمہ یسریف کہتے تھے یسریف مدینہ کا پرانا نام ہے ہمہ یسریف یسریف کا بخار وہ مشہور تھا جیسے افریقا کے بعد ملکوں میں ہاتھ بھی بخار ہے تو وہ انجکشن لانا کوڑتا ہے گولیاں لے جاتے ہیں جماتے جاتی ہیں کیونکہ تو مدینے کا بخار مشہور تھا مہاجر سے ہمزل رکھی تو وہ بیمار ہو گئے اور شکت بخار ہو گئے کہ وہ باب کیا جل دین پہنچا مدینے میں تو وہ بخار گیا کہ کسی لکھا میں دکھا کہ ایک عورت اس کی شکر قرار نہیں ہے بال بکر رہی ہے بری طرح جا رہی ہے جوہکہ کی طرح اس کی تابیر یہ نہیں گئی کہ جو بابا مدینے میں تھی گو گئی اب مدینے کی اب وہ ہوا آج تک صاف ہے پانی کی تنگی تھی وہ پانی کی تنگی بھی دور ہو گئی شاہر حالہ ٹھے ہو گئے کہ وہ مدینے میں دین آگ گیا یہ ہماری سیرت ہے یہ عوام حضور صلی اللہ کو فیکٹر ہی نہیں گئی کہ لوگوں کی معاشی حالت اچھی ہو جائے ایسا کیا پا یہ نہیں اللہ نے عزا عزیر کر دی ہے کہ کس اپنی قدرت سے اب قدرت سے جو بھی اللہ سب اپنے دکھتے ہیں وہ الگ بات ہے تو میرے بھائیوں دین کا بڑا اثر یہ ہے کہ جب دین تھی جو کہ میں عویگار تو قدرت ساتھ ہو جائی یہ بڑی بات ہے ہر نبی کے ساتھ اللہ کی قدرت ہوتی ہے اسی سے وہ کام کرتا ہے اسے پاس کوئی دولت نہیں کوئی فوج نہیں کوئی دوسرا پاور نہیں کچھ بھی نہیں میں ایک بندہ ہوں باقی ہمارا ساتھ اللہ کی قدرت ہے ان اللہ مانا کہ ہمارا ساتھ اللہ کی قدرت ہے ہمارا یہ کہا کہ ہم جب دین پر آئیں گے تو ہمارا ساتھ اللہ کی قدرت ہو جائی باقی جو لکھا ہوا ہے وہ تو ہو کے رہے گا تقریب لکھی ہے تو راحت لکھی ہے تو بیماری لکھی ہے تو بیماری لکھی ہے تو وہ الگ ہے وہ تو نظام ہے کہ ہم کو وہ چیز لے پہنچے گی جو ہمارے پروردگار نے لکھی ہے ہمارا ایمان نے لیکن کرنا وہ ہے جس کا حکم ملا ہے یہ دو باتیں الگ الگ ہیں ہوگا وہ ہی جو لکھا ہے کہ بھئی ساتھ اللہ کی قدرت موت ہے تو وہ وہاں جائے گا وہاں ہی مرے گا اس کے خلاف ہونے کا نہیں ہے جو لکھا ہے وہ ہکم ہوگا ہے اس کو تقدیر کہتے ہیں تقدیر پر میں نہ ہوگا اللہ نے جو لکھا ہے وہ ہوگا وہ تو ہمیں کرنا کیا ہے کہ جو حکم ملا ہے وہ باقی کیا لکھا ہے وہ ہم پر نہیں معلوم ہے ہمیں کرنا وہ ہے جو حکم ہے وہ کام کرو جس کا تمہیں حکم دیا گیا ہے کیا لکھا ہے وہ تو اپنے بک پر ظاہر ہوگا تو میرے دوستو دین کو سمنھنا ہے کہ ہمیں وہ کرنا ہے جس کا ہم کو حکم ہے بچنے کے حکم ہے تو بچنے کے لئے ہے کرنے کے حکم ہے کرنے کے لئے نہیں یہ تو ہماری زندگی کی طرح ملا گیا ہے اس لئے تین زندگی میں ہونا ضروری ہے اس کی محنت ہونا بھی ضروری ہے اگر دین کی محنت پر آئیں گے تو بھی ہاں بکا دین کی محنت پر جو دین کی سائے گا مال کی محنت پر مال نہیں آتا آتا ہے جی ہاں مال کی محنت کون سے مال آتا ہے دین کی محنت سے یعنی یقین بنے گا اندر خدا کا خوف پیدا ہوگا آخرت کا جان بنے گا پھر تین کو شکنے ضروری سمجھیں گے کہ اس کے بعد کام نہیں چلے گا جہازت سے تو اندر ایک سے پیدا ہوتی ہے محنت کرنے کی وجہ سے کہ زندگی کی زندگیوں کی فکر پیدا ہوتی ہے کہ محنت کے بعد میں رہے ہوگا میں نے تو یہ کیا نہیں ہے تو لوگ اس محنت کی وجہ سے اپنی زندگیوں سے غلط زندگیوں سے صحیح زندگی برا جاتے ہیں کہ اتنے سال کے نمازیں نہیں پڑھیں تو وہ اتنے سال کے نماز قضاء پڑھتا ہے اتنے سال کی زکاة نہیں دی ہے تو اتنے سال کی زکاة یہ ہے کس سے ہے اسے میں نے اتنے سال کی زکاة ہی نہیں دی ہے اب مجھے پتا چلتا جماعت میں جانے کے بعد کہ زکاة یہ ہے اور اس کا نا دینا یہ ہے ادا کرنا یہ ہے تو وہ گر جا کے برشوں کی زکاة دے برشوں کی نمازیں پڑھیں لوگوں کے حقوق ادا کریں کہ فضا نے کہا میرا اوپر حق ہے جی ہاں پھر کیا بات ہوئی کہ اندر جو صلاحیتی ہے اس کو پانی ملائے پھر زندگی آن پر آئی ہے تو یہ باتیں کہیں تو کہنے سننے سے تو ٹھیک ہے سمجھ آئے گا باقی اس کا تعلق تو کرنے سے نہیں کہ کرنے کے بعد کرنے کے بعد کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے تاجر تجارت کرتا ہے کچھ دلیل سے نہیں کرتا اس کو اپنے محنے سے تجارت سمجھ آئی ہے بچوں کو بھی تجارت میں لگائے گا دلیل سے نہیں ہے وہ کسی ہے اپنی محنے سے اس کو اپنے سمجھ آئے گا ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ اپنے کی محنت کریں کہ امومی تو امومی تو اب ہم میں اور لوگوں میں دین آئے گا امومی امومی محنت سے امومی دین آئے گا پھر اپنے خصوصی چیزوں کے لئے کہ علموں سے پوچھو محنے سے لوگ نمازی ہو گئے ہیں اب نماز صحیح کب ہوتی ہے یا نماز سے پوچھو نماز فاسد کب ہوتی ہے یا نماز سے پوچھو لوگ ہز کو بھی بہت جا رہے ہیں کیونکہ ہز کی فکر ہو گئی لیکن ہز صحیح کب ہوگا جب ہز کا علم ہوگا پیشوں سے تو خز نہیں ہوتا تو ان سکھنا پڑے گا پوچھنا پڑے گا جو زنیا کے کام جا پوچھتے ہیں بکنوں سے پوچھتے ہیں ڈاکس اونت پوچھتے ہیں بردالوں سے پوچھتے ہیں جگرد ہے صحیح پرید پوری ہو جائے اس لئے امومت میں ایک چیز کی طلب پیدا ہو جائے پوچھنا جائیں گے اگر طلب نہیں ہے تو نہیں پوچھیں گے جلد کریں گے اور جب محنت کر آئیں گے تو ان کو صحیح چیزوں کا شعور ہوگا تو وہ پوچھنے ہیں کہ اس کا پھر کیا کہوں لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ ہم نے تو رشوت کہی ہے نظام الدین میں تھا دیل بے میں ملازمت تھی اور رشوت تھائی ہے اب سمن میں آیا رشوت کیا ہے اس سے کتنا عذاب ہے تو میں کیا کہوں تو پھر آپ اس کو رحبر آپ رحبر ہیں علی ہیں اس کی رحبر ہی کریں گے کیوں کہ اس نے خوب پیدا ہوا اس نے طلب پیدا ہوئی تو پوچھنے ہیں یہی کرام ہے کہ امت میں دین کی طلب آئے تاکہ وہ اس کو لے طلب نہیں ہوگی تو نہیں دیں دعوت میں سب سے پہلے طلب پیدا ہوتی ہے پھر طلب کے بعد ذمہ داریت پوری کرنے کا شہور آتا ہے اس جو جو کمی ہوئے وہ پوری کرتا ہے وہ جو ضرورت ہے اس کو حاصل کرتا ہے اس نے یہ محنت ہرایت کا ذریعہ بنتی ہے معربی محنت ہیں ہم اس کو بلد نہیں کہتے ہیں وہ بھی صحیح ہے یہ بھی ایک محنت ہے مگر یہ غمومی ہے جو غریب بھی کر سکتا ہے اندار بھی کر سکتا ہے کیوں کہ یہ سب سے پہلے اپنی زندگی بنانے کے لئے ہوتی ہے یہ محنت سب سے پہلے اپنی زندگی بنانے کے لئے ہوتی ہے اس سے کمائی سب سے پہلے اپنے لئے کمائے گا پھر ہمیں بچوں کے لئے کمائے گا پھر دوسروں کی مدد کی کرے گا کر جا رہے تو مگر سب سے پہلے تو اپنے لئے کماتا ہے ایش ہے یہ یہ محنت سب سے پہلے اپنے ذات کے لئے ہوتی ہے کہ میں اس محنت پر سب کرتے اس کو امبو شمجوں تاکہ میری جنرکی دنمیدانی کا بھی اندر شعور پیدا ہو پھر ہاتھ میں اپنی سطح سے اس شعور کو پیدا پورا کرے گا یہ ہوتا ہے کہ ہر طبقے کے لوگوں میں دین آتا ہے آجیوں میں مزدوروں میں زمینداروں میں غریبوں میں پھر وہ اپنی جگہ سے اپنی دنمیدانیاں پوری کرتے ہیں اس طرح عدو صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین کامی ہے اس کو پانی ملتا ہے کیا ملتا ہے پانی ملتا ہے وہ زندہ ہوتا ہے تیجارت قدیل مزدوری قدیل عبادت قدیل زہنگن قدیل زہنسین قدیل اب یہ اس کا بات مٹی ہوئی ہے جب کام ہوگا تو انہیں پانی ملے گا دارش کے پانی سے سب تھی زندہ ہوتی ہے حضور نے فرما میری پیشت دارش کے پانی کے لئے سے ہے سمجھ آئی بات اس لئے ارادہ کیجئے اس لئے کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے جس کی شہرت کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اس کی شہرت دنیا میں کریں کہ یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا تو رواز ہے یہ اندہ پانی پوچھیں گے کہ کیا 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 بات پہنچی تھی بات سمن میں آئی تھی تو اس کے لئے کیا حب علا کیا یہ ہوگا باقی کہاں دنیا میں بات پہنچا بھی ایک منٹ میں تو آپ کا کوئی حصہ جیس میں حصہ نہیں ہے ایک چیز ہے کہ بات پہنچ جاتی ہے جیساں روشنی شورت نکل جاتی ہے شورت چھپ جاتا ہے باندیا پہنچ جاتا ہے اس میں کسی کا کیا دخل ہے ہے کوئی دخل ایسے یہ مشہینوں کے بات پہنچ گئے اس میں آپ کو کچھ نہیں دے کہ نیتی تشہیر کی ہے ایک رواز ہے تو شورت دو اس سے اللہ راضی نہیں ہے اللہ تو اللہ کے لئے جانمال کھپانے سے راضی ہوگا جو کام کیا ہو اللہ کے لئے کیا ہو جو صلی اللہ علیہ وسلم کی درکے سے کیا ہو اپنے جانمال سے کیا ہو اس پر اللہ نوازیں گے کہ یہ میرے لئے ہے اس میں نے کہا کہ اپنے نیت کو بھی دیکھنا ہے اپنے محنت کو بھی دیکھنا ہے شورت میں میں نے یہی بات کہتی یہ شورت انشاءاللہ محنتوں سے زندہ ہوتا ہے اس لئے کہتے ہیں کہ اس محنت میں اپنے آپ کو چلائیں عملی طور پر وہ خود سمجھیں جتنا سمجھے گا اتنا سمجھا لے گا نہیں تو نہیں تو نہیں تو نہیں تو نہیں پڑھا لے گا کہ نہیں ختم لوگ کیا لوگ کیا یہاں یہ سمجھے ہیں اللہ کے کام ہو جائے مسجد ہو مدرسہ ہو تعلیم ہو اس کو سمرنا ہے دل میں لائلیوں پر پورا کرنے کے لئے اس میں سے نکل کر اپنے ذمہ داری پوری کریں یہ تو درس و تدریس کا شعبہ ہے یہاں سے جو نکلے گا وہ درس و تدریس کا حق ادا کرے گا کیوں؟ کہ اس کو اس لئے داخل کیا تھا اور اس کو قوم کا مال کھلایا ہے اپنا قرض نہیں ہے اس قوم کا مال کھلایا ہے امت کا وہ اس کا جواب دینا پڑے گا اس لئے میں لائلیوں انہوں کا کہنا آئے ہیں کہ سب سے پہلے اپنی اصلاح فرض ہے اپنی اصلاح یہ فرض ہے جیسے پاک رہے ہیں فرض ہے کپڑے گا بدن جارے گا ایسے اپنی اصلاح فرض ہے اپنی اصلاح نہیں ہوئی تو خواہشات کے دابے ہوگی اور اس کو دین سمجھیں گے گفر کیونے سے اور یہ سمجھیں گے کہ ہم تو ہیں ہم تو ہیں اس لئے ہوتا کام کہ ہم تو ہیں ہم تو ہیں تو پھر کیتنا میار ہونچا ہو آپ کے ہونے سے یہ دیکھا جائے گا اس لئے یہ بات نہیں یہ صحیح نہیں ہے آپ حضرت اس کے نیت کریں تو اللہ سے مانگیں وہ اپنے آپ کو تیار کریں اس کے لئے اور اس کے راہیں پیٹا کریں کوئی کتنا سمجھائے گا کوئی کتنا سمجھائے گا ہم کو اپنے آخرت بنانا ہے جو یہ لئے خود کرنا ہے چاکہ میرے آخرت بنے اور آخرت میں جو تو سوال ہونے والے ہیں وہ بھولے ہو جائے نہیں تو مان کہ مان کائیشات پر کوئی جائے گا دین میں ہوتا تو کیسے مان کائیشات پر جا رہا ہے اسراب پر جا رہا ہے آج اسراب ہر فیت میں ہے وہ ذکار پوری عطا ہوتی نہیں اس کی فکر نہیں ہے امارات بڑی بنائیں گے اور امارات میں جو رقم لگی اس کی ذکار دی تھی ہاں اور لگ لگی کیونکہ جب تک جمع نہ ہو امارات میں میں نے گی تو جب تک جمع ہو ذکار بڑی نہیں ہوگی مدت گزرے گی تو تو ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو اللہ مات کرے پکڑ کے قابل ہیں رکم ہے کہ میں نے گھر ہاں آئے اچھا کیا ہاں آئے لشک جبکہ دی ہے لیکن اب بات لمبی ہو جائے گی اس لئے بات بن کروں گا ہمارے نجام ہوچا ہے ہمارے ایک شادھی تردو گری ایسے سیدھے ساتھ ایڈمی تھی حضرت مدین احمد اللہ علیہ سے تعلق تھا زیادہ پڑے لکھیں نہیں لیکن پاغن بہتا ہے اور محنت مجاہدوں سے انہوں نے اپنے بکس دعا دیا اور وہ دعا والے پہ بننا دعا والا بن جاتا ہے کہ اپنے حضرتیں صرف اللہ سے کہے اور ان کو یہ کہ مجھے عمرہ اپنے حضرت میں عمرہ کے اتنا رواد نہیں تھا لوگوں پہ پیسے بھی دیتے کہ اسے تو عمرہ پڑنا ہے کہ اللہ سے کہوں گا اللہ والا اللہ سے گئے دنیا والا دنیا کو دیکھے تو وہ کہتے رہوں گے اللہ تعالی سے دعا مانگ دے رہے گے ایک آدمی ادھر مدلس کے طرف گا تھا تو کوشنے بطن کے بعد توشنے ان کو پوری رکھا عمرہ کرنے کی دیتے ہیں اب عمرہ کرنا ہے تو کوشنے کی چاہیے اکیل آدمی تو اس لئے وہ رقم رکھی رہی میں نے ان سے کہا میرے تارگل تھا میں نے کہا یہ رقم اگر رکھے ہو وہ سال گودھ رہے گا تو زکاة واجب ہوگی مسئلہ ہے مسئلہ تو بتانے پڑتا ہے کیونکہ جب تک کوئی آدمی نہ آگے اکیل آدمی زمان میں عمرہ کرتے ہیں رواد نہیں تھا ہم تو چالیس سال نظام الدین میں رہے اس لئے بہت ہے کہ ہم راتیں چاہی پیتے تھے بیٹھتے تھے کی طرح کی طرح سے مجھے اکیل آدمی لیکم تو بہت سیاہی ہے اگر اگر یہ لیکم دو ماہ پہتے ہیں تو یہ مسئلہ کو پہتے ہیں اور اس کی زکاة واجب ہوگی بتانے پڑتا ہے اپنے تعلقات کی وجہ سے ہمارے مولی یاکوب مرہم چھے تو نمک تو میں نے پوچھا یہ نمک کی تیجارت کرتے ہو تا نمک کی تیجارت کی زکاة ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے یہ پوچھا تم لوگانے پکنے آتے ہیں بگانے پکنے تیجارت کی مال پر زکاة ہے تو کہ ہم تو پوچھ چکے تھے ماں سے یہ لوگ تو میں نے انسیر ماں سے بتایا کہ امرے کے رکم پر رکھی ہے مولی یسوپ کے پاس کمانت میں تو سال پورا ہونے پر زکاة دینے ہوگی کہ اچھی بات ہے تو مولی یسوپ صاحب سے کہہ تو ہمارے حساب کے ذات کہ جب اس کا سال پورا ہو جاوے تو اس میں سے دو رکم زکاة کی ہے وہ نکال لے گا تو وہ رکم زکاة کیلئی ادہ ہوئی اندر سے چون کہ مال جمع ہے تو اس پر زکاة کہ میں یہ مارت کے لئے میں اس میں نے یہ مثال دیتے گی کہ امارت کے لئے مار جمع کیا ہے امارت بنانی ہے گھر میں گھر کے لئے تو اگر اس کی زکاة نہیں دی ہے وہ مال امارت میں چلا گیا تو یہ گنے گار ہے کہ ہر سال زکاة واضح ہوتی ہے لوگ زکاة کا احتمام نہیں کرتے ہیں کہ زکاة ہر سال ہے نماز ہر روز ہے رمضان ہر ایک سال میں اور حج کے ایک مرتبہ ہے شاید لگی میں یہ شریعت ہے یہ یہ کیا ہے شریعت کہ زکاة ہر سال نماز ہر روز رمضان ایک مرتبہ رمضان متسال میں اور حج تو عمر میں ایک مرتبہ تو اس کی ریایت کے ساتھ کام کرنا ہے حق عطا ہو جائے یہ حق عطا کرنے کی جگہ ہے اور آخرت بدلہ پانے کی جگہ ہے سمن نہیں جوا جائے تو جب یہ محنت میں آدمی ہوگا اچھے معامل میں تو اس کو یہ چیز چھدھے گی کیا اپنی غلطی کہ یہ میرے سے غلط ہوا ہے پھر وہ اس کی اجلا کرے گا نہیں تو وہ بھی نہیں ہوگا اس سے یہ محنت ایک بارش کی طرح سے کہ پڑتی ہے بارش زمین پر تو ہر سی یہ لگ جاتی ہے اس طرح اس محنت سے آدمی میں ہر خیر قیدہ ہونے کی امید ہوتی ہے کہ انشاءاللہ اس کے زندگے میں ہر خیر آئے گی مالدار ہے تو مالداری کا غریب ہے تو غریبی کا قطع کرے گا یہ ہاں یہ ہوتا ہے اپنی محنت کا خائدہ سر سے پہلے اپنی ذات کو ہوتا ہے یہ دوسروں میں خائدہ پہنچانا ہے دوسروں میں محنت کرنی ہے کیونکہ یہ امت آخری امت ہے نبی نے آئے گا بس ہم نہیں ہیں اس لئے اپنی زندگی کے ترتے میں بنا بنا کر کے اس کام میں اپنے آپ کو چلانا ہے انشاءاللہ غریبی اس کام میں آدمی زلال تو دوسرے کاموں میں اخلاص سے چلے گا اکتراز محنت سے محنت سے ہاں دوسرے کاموں کو اخلاص سے کرے گا تاجیب تجارت اخلاص سے کرے گا مدلی 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 سے اخلاص سے کرے گا پیش ملی نہیں کرے گا کہ اللہ اخلاص دیتے ہیں اپنا تعلق دیتے ہیں یہ خائدہ ہوتا ہے کہ اپنی جرزوں میں سے نکل کر کے حکموں پر زندگی آتی ہے اسے کو ہدایت کرتے ہیں تو اس کے لئے تیار ہیں انشاءاللہ خرطی بھی بنا بنا کر کے اپنی زندگی میں اس کام کو لائیں تو انشاءاللہ سارے شعبوں کو پانی ملے گا امومی محنت سے جائے امومی بادشیں سب شعبوں سب جگہ پانی پورتا ہے سب چیزیں بندی ہیں باگ بھی ہو پھول بھی ہو کچھ بھی ہو تو اس کے لئے تیار ہیں خرطی بنا کر کے ہم نہیں کہیں کہ آج کیا آج چلے جائے لیکن جانا ہے اور کام کرنا ہے اور سمجھ کے کرنا ہے چند پڑی بات نہیں ہے سمجھ کے کرو وہ سمجھ کے لوگوں سے شکر نے پڑی بہتنی شکر نے پڑی بس گانگی پڑی بات pous پانید سمجھ کے پڑی بھی ہو تکر کوڑی بھر کر ڈیار راود چیم من سمجھ کے دیر